دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ایک بہترین سٹائل میں کس طرح بولنگ کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک بہترین سٹائل میں بولنگ ایکشن سیکھنے کے لئے دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا دوستو آپ نے اپنی دونوں پیروں کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہوگا دوستو دوستو یہ رکھنا ہوگا کہ ہماری دونوں جو پیر ہے یہ کون سے ڈائریکشن کے اوپر ہے دوستو دوستو کافی سارے جو 懶لгляہ گا خواستے ہیں ایک پپیر کو آپ نے صور پیس رکھتے ہیں ہنے آپ کو شروع کر رہے ہیں کو ہؤیے تو دوستو اپنے دوسری پیر کو آہرہیا تو پروائے کر رہا ہے دوستو دوسرا پینف اس کا ہوگا اس کی وجہ دوستو بھی شروعہ رہے ہیں اگر throne سے بھی شروعہ رہے گا اس کے وجہ سکتا ہے آپ کے کچھ لائن تھے نمی prostی年になundo آخر جدے گی یہ ببطل خراب لوگے دوست آوبار ор اللہ میں آپ کی ببطل خواب ہو جائے گی دودستوٰ اس لئے دوست اپنے کیا کرنا ہوگا دوستو اس لئے اک لائن لگانی ہوگی دوستو آپ نے یہ دونوں جو پیرے میرے اس سائٹ بھی دونوں آپ نے لائن لگانی ہوگی دوستو زیادہ آپ نے اس طرح چوڑی کر کے لائن نہیں لگانی ہوگی زیادہ آپ اس طرح اگر چوڑی کر کے لائن لگاتے ہو پھر بھی تو آپ اس طرح دو لوگے جو آپ کی جو لائن لائن تھے وہ پھر سے خلاب ہو جائے گی دوستو کیوں کیونکہ آپ کی جو لائن ہے وہ چوڑی ہے دوستو وہ زیادہ کلوز نہیں ہے دوستو چوڑی ہے وہ چوڑے میں جب دوستور اس کے اندر آپ دول ہو گئے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے monssent اونے یہ تو نہیں کہ میں لائن کے باہر جا رہا ہوں یا سایڈ پائر آرہا ہوں تو اس کے لائنے کیا کرناڈ کا تو کم لا لگانا دا پ کم لا گانا ہوگا ویڈیووں نے شورٹ کرنا ہوگا اور ست کرنئے کے بعد دارا ہلتے میں یہ لانے کے بعد دوست آپ بولنگ کرنا ہوگا بولنگ کرنے کے بعد سے کمرہ میں چیک کریں کے میں بولنگ صحیح کر رہا ہوں یا میں ایک آئیں بالتے ہیں ساتھ میں سے لائن پر کریں گے دوستہ اللہ اب به سبر کو دیکھنے دوستہ فسنا کے بارifiers تھوڈی کریں گے د 날یب اپنا بنواری کا محطہ RICHARD کے لئے کسی ٹھائی جاناbird بھلے اکلっちゃいます اور دفعہ چلچتے ہیں چانتے ہیں ربس اللہ لکھ стороны جس سے لوڈی بتانے ہوںielے آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوسرا ہے اس طرح میری جو نیچے والی بوڈی وہ اس سیڈ پہ اور اپر والی بوڈی اس سیڈ پہ تن ہو جائے گی دوستو اس لئے دوستو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوستو کہ آپ نے مغدار سہی مغدار سہی آپ نے جم لگانا ہوگا دوستو اسے کیا ہوگی آپ کی جو بوڈی یہ برکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو جب آپ پریکٹس کرو گے تھوڑی سی پریکٹس کرو زیادہ کرو دن رات پریکٹس رات کو تو نہیں کر سکتے ہو لیکن دن کو پریکٹس کرو دوستو کرتے ج ہوں کرتے جاؤ بس پریکٹس کرتے جاؤ دوستو تو آپ برکل سیدھا جم لگاؤ گے اور آپ کی جو اپر والی بوڈی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور نیچے والی جو بوڈی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس لئے آپ کو پریکٹس بہت ضروری دوستو اگر آپ جم سہی لگا رہے ہو تو آپ کی پریکٹس کی لئے کوئی بھی ضرور نہیں جب آپ کی در میج میں جاتے ہو کرتے ہو تو ہاں پہ آپ تو کھیلتے ہوئی ہو نا وہاں پہ آپ کی پریکٹس ہوتی جا رہی ہے بی آپ کی جو لائنز لائنز تھی اور سارا کچھ خرابی بوڈی آپ کی جو اوپر واری اس سیڈ پہ اور نیچے والی اس سیڈ پہ اس لئے آپ کو پریکٹس کچھ تو ٹائم دو یار اپنی بوڈی کچھ تو ٹائم دو جم لگاؤ اور کچھ کرو بولنگ کے بارے میں کچھ سیکھو اور کچھ بارے اور کچھ سیکھو دوستو دوستو یہ تھا ہمار دوسرا ٹاپک اس کے بعد آتا ہے تو آپ اپنی ہاتھ کو عگر لا رہے ہو کونسی ایٹھے میں ہمیں لانا ہے تو اس کےjen ہمیں کیاcks٤ا ٹاپک دوستو آپ تو برودی دائے ہاتھ کو سٹائل میں لانا چاہتے ہو دوستو اگر حروں کیڈ اللح کے امنا سٹائل ہوتا ہے تو دوستو دوستو ایرہ بومراہ کو دیکھیں بومراہ بات کر دیں دوستو وہ سب سے بیرور LIKE بولی روید تا میرا دوستو اگر اپنی گین ہاتھ کو چاہے دوستو فقط integrair گروہ 比ٹی بارنگ ایکشن کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس سے لائے پر اوپر اور اوپر سے لائے اوپر سے اسری seven جو می کم نےército سنًا میں بارے کاریا اور اپنی بلک کو جو مناпیا بہتایا دوستو اپر والی بورڈی نیچے والی بورڈی امی پیر اور یہ سب کچھ آمد آمد خ興emon میں آپko بطا دیا بڑی کا اپنی جیزیں حال کرنا branches دوستو اپر والی بوڑی کو آپ جائے ملائے ہو سٹائل میں ہلا رہے ہو لیکن آپ نے یہاں سے گن کو ریلیز نہیں کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ جب گن کو ریلیز کرو گے تو آپ کی گن صحیح نہیں جائے گی دوستو وہ فلٹاس بھی جا سکتی ہے دوستو اس لئے آپ نے اپنی جب آپ اوپر سے ہاں لاؤ گئے سٹائل میں اس طرح آپ جب آگے سے گن کو پھینک ہو گے تو آپ کی گن صحیح جائے گی دوستو دوستو اگر ہم گن کو تیز کرنے کے بات کریں دوستو آپ اگر اپنی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہو تو اس کی بات کریں دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا دوستو اپنی بوڑی جو ہے یہ اپر والی بوڑی اس کو تھوڑا سا نیچی ڈاؤن نیچ تھوڑا سا نیچ ڈاؤن جارا ہم نے اس طرح ڈاؤن کر کے نہیں توڑنا ہوگا ہم نے بوڑی کو تھوڑا سا نیچ ڈاؤن دوستو 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 آج اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید کرنا ہوں دوستو کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا دوستو اگر آپ میرے چینل پی نیو ہو تو پیلی جار میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا اور سمی بیل آگر کو بھی دبانا تاکی میرے ہر نیو ویڈس آپ کی پاس پوچھی سب سے پہلے دوستو اگر آپ مجھے اس ٹکرام پر فولو کرنا چاہتے ہو تو لنک میں ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں بھی جا گیا مجھے فولو کر سکتے و مجھے فولو کرنا چاہتے ہو دوستو کیوں کہ میں وہاں پہ جال ا Gandhi ہے تика ناوی کر میں بتایا تاک اس jego 1960 سے بولرین کو بھی آید کرو دا ہے دوستو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن آپ مجھے کوری میں نہ نام دیتے ہو نہ بیٹسمن کا نام دیتے ہو نہ بولر کا جسی بولر کا یا بیٹسمن کا نام دیتے ہو کوئی بھی بیٹسمن کا آپ نام دیتے ہو یا بولر کا نام دیتے ہو تو میں نے کیا ہے اسی کا نام آپ بار بار ریپیٹ ریپیٹ دیتے جاتے ہو دیتے جاتے ہو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے دوستو پریز آپ سے چھوٹی ریکویسی جب بھی آپ بولر کا نام دینا چاہتے ہو تو دیکھیں دوستو جو میں نے کیا ہے وہاں پہ دیکھیں دوستو جو میں نے نہیں کیا ہے اس بولر کا نام دو جو میں نے نہیں بیٹ سیمن کی بیٹنگ ایشن کو پی نہیں کیا ہے اسی کا نام دو دوستو تھیکس پارو آجنگ ملتے اگلی نئے ویڈیو میں تب تکرے خدا حافظ